بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ ریال اسٹریٹ کے چینل پہ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدین میرا نام ہے آرسلان مجید اور آج جو میں آپ کو پروپٹی دکھا رہا ہوں جو کہ ہے آویلیبل وہ ہے ناظبہ بات نمبر تین تری ایف کے ایریے میں جس کی بلیننگ ہے ٹو بیڈ لانچ فورت سلوت پہ یہ فلائٹ بنا ہوا ہے بیک سائٹ کا بیک سائٹ سے جو ہے یہ ویسٹ اوپن لوکیشن پہ ہے تری ایف کی سب سے بہترین لوکیشن پہ سکسٹی فیڈ روڈ پہ یہ پروجیکٹ بنا ہوا ہے جس پہ ایک پہ تقریبہ تین بنائے گئے ہیں فرس فلور پہ بیسکلی بنائے گئے ہیں ایک پہ دو سیکنڈ پہ بھی بنائے گئے ہیں ایک پہ دو لیکن تھرڈ اور فور جو بنائے ہیں اس میں بنائے ہیں ٹو بیڈ لانچ کی پلیننگ کے پوائنٹ او ویو سے تھری فلائٹ یعنی کہ تین فلائٹ بنائے گئے ہیں میرے پاس جو اویلبل ہے وہ ہے فور فلور پہ بیک سائٹ کا ٹو بیڈ لانچ جو کہ تھوڑی دیر بعد میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں یہ تھی اس کی ڈیٹیل اور اس کے ریٹ میں نے اپنی ڈسکرپشن پہ مینچن کر دی ہے جن حضرات نے اس کے ریٹ جاننے ہو تو وہ میری ڈسکرپشن پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر چینل پہ نئے ہیں کر ценل پہ کے ویڈیو کو دیکھا کرے ہیں اور جو حضرت میرے چینل پہ پرانے ہیں اور جنوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرپ نہیں کیا تو میری ان سے رواسٹ یہ ہے میرے چینل کو سبسکرپ کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اللہ کھرچا ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ چلیے چلتے ہیں پروپٹی کی طرف تو یہ ہے ہے وہ فلیٹ اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بریفنگ دے چکا ہوں میں ہر ویڈیو کو اپنی سٹیرز سٹارٹ کرتا ہوں پورشن کی پوائنٹ ہوگی تھے تو یہ دیکھ رہی ہیں آپ نے اس کی سٹیرز یہ سٹیرز کا ویو اور میں ایک نظر آپ کو یہ سٹیرز سے بھی دکھا دوں کہ جو فلیٹ ہے اویلیبل وہ یہ والا ہے اس میں تین بنے ہوئے ہیں ایک یہاں ہے فلیٹ اور ایک یہ والا فلیٹ ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے فلیٹ کی طرف جو اویلیبل ہے یہ ہے اس کی انٹرنس سیفٹی گیٹ وغیرہ اس میں لگے ہوئے ہیں یہ اس کے لانچ سے اس کی انٹرنس ہے بلکل لانچ کے سامنے یہ دو گیٹ آ رہے ہیں یہ اس کے دونوں بیڈروم اور انٹر ہوتے ہی اٹھ ہاتھ کی طرف اگر ہم ویو لیں تو سامنے ہی اس کے کچھن پڑ رہا ہے برینڈ نیو اس کا کچھن بنا ہوا ہے استعمال نہیں ہوا ہے یہ فلیٹ تھوڑا سا کھالی ہونی کی وجہ سے ڈسٹ وغیرہ اس میں آ چکی ہے یہ اس کا پروپر لانچ روف ٹاپ کی بات کریں تو یہاں پہ ابھی کوئی بھی فور سیڈنگ اور گیرہ نہیں کروائی گئی ہے نورمل اس کی چھت ہے میں اس کا فیو آپ کو دکھا دوں ایک اپوزٹ یہ اس کا پوزٹ پیو سامنے اس کے دونوں روم دونوں اٹھ ایک واش روم کے ساتھ ہیں تو چلیے چلتے ہیں اپنے فرسٹ روم کی طرف جہاں گیرری ہے اس کی فلورنگ ایک نظر فلورنگ کی طرف کافی بڑا اور کانفیڈبل اس کا روم سائز ہے جو کیا آپ کے سامنے ہے یہ سامنے اس کی دونوں رو اور دو گیٹھ ہیں ایک اس کا ٹائچ واش روم ہے اور اس کی بیک سائٹ سے پوشنگ اریا گیرری ہے یہ وینٹیلیشن کو انپروف کرنے کے لیے یہاں پہ ایک وینڈو یہ والا جو ویو ہے یہ اس کا پروپر ویسٹ اوپن سائیڈ ہے پھر روف کی طرف دیکھیں تو کوئی بھی فور سیلی اس میں نہیں ہے چلتے ہیں اپنے اٹیش واش روم کی طرف یہ ہے اس کا اٹیش واش روم بلکل زیرو میٹر یہ فلائٹ ہے صرف اور صرف خالی رہنے کی وجہ سے اس میں ڈسٹ وغیرہ آ چکی ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا فلوڑنگ کی پوائنٹ وغیر پہ بڑا ڈسٹی لگے تو یہ میں نے دکھا دیا آپ کو اس کا اٹیش واش روم میں ایک ویو آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی اپوزٹ سائٹ سے یہ روم کا اپوزٹ ویو یہ جو اس کی وینڈو ہے میں ایک ویو یہاں سے دکھا دیتا ہوں آپ کو تھیری ایف کا ایریا جو ہے یہاں سے پورا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سامنے یہ پورا تھیری ایف کا ایریا چل رہا ہے اور اب میں دکھا دیکھا ہوں آپ کو اس کی واشنگ ایریا کے لئے ہیں یہیں پری لر وغیرہ دیئے گئے ہیں واشنگ ایریا پر پس یہ استعمال ہو سکتا ہے یہ پری گیزر کا کنیکشن ہے اور اس کا ویو اگر دیکھنا چاہیں تو یہ ہے اس کا ویو تو یہ تھا فرسٹ روم کمپلیٹ میں دکھا دیتا ہوں اس کا سیکنڈ روم یہیں سے ہی میں آپ کو ایک ویو دکھاتا رہا چلوں بینہ کٹ کیے یہ ہے اس کا دوسرا روم یہ بھی آپ روم سائز دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا اور بہتری اس کا روم سائز ہے نو اینی فورسلنگ مطلب کوئی نارمل فورسلنگ بھی نہیں ہے سینسی بھی نہیں ہے وینٹیلیشن کو امپروف کرنے کے لیے ہیں یہاں پہ بھی وینڈو دی گئی ہے میں اس کا بھی آپ کو ویو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اس روم کا اپوزٹ ویو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا اپوزٹ ویو اور یہ ہے اس کا ٹیچ واشلو ایک میں ویسی ہے اور ایک میں کم اوٹ ہے میں ایک ویو آپ کو اس کی وینڈو کا دکھا دیتا ہوں یہ اس کی وینڈو ہے وینڈو کا ویو یہ آپ کے سامنے ہے میں بلکل ویسی ہی ویو ہے جو اس کی فرسٹ روم کی وینڈو کا اور گیلتری کا ہے اور فائنلی نیچے جاتے جاتے میں آپ کو اس کی مین روڈ کی لوکیشن اور بیلڈنگ کی ایلیویشن وغیرہ دکھا دیتا ہوں بہترین لوکیشن پہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ سپیچ پہ بتایا ہے تو چلی چل کے ہیں اس کی مین روڈ اور ایلیویشن کی طرف تو یہ ہے مین انٹرنس بیلڈنگ کی میں فیلحال جب بیلڈنگ پہ جا رہا تھا فلیٹ کی ویڈیو بنانے کے لئے تو اس وقت تو بنا نہیں سکا لیکن اب میں جاتے جاتے ہوا حد اس کی مین جو بیلڈنگ کی انٹرنس ہے اس کی ویڈیو بنا کے میں آپ کو رکھا رہا ہوں میں سلک نہ جاؤں تو یہاں سے اس کی انٹرنس ہے یہ ہے اس کی کٹ گلی سامنے جو ہے بلکل اس کے مین روڈ ہے اور یہاں سے بھی دیکھا جائے تو یہ کٹ گلی ہے میں ایک نظر اس کی مین روڈ کی وکیشن دکھا دوں کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بہترین وکیشن ہے یہ 3F کی بلکل سامنے یہ بینکس وغیرہ لائن ہیں یہ ہے اس کی مین روڈ کیونکہ میں آپ ایسے ایکسپلین کرنا چاہوں یہاں سے سٹریٹ جائیں گے تو کے ایلیکٹرک کا دفتر کرتا ہے کے ایلیکٹرک اور چھوٹا زیادت یہ ہے اس کی لوکیشن اور اگر میں اس کی اپوزر سائٹ دکھا ہوں تو یہ روڈ سیدھا اید کا گراؤنڈ کی طرف جا رہا ہے تو یہ تھی اس کی مین روڈ کی لوکیشن تو یہ دیکھیں آپ نے فلیڈ کی ویڈیو میں پوری ڈیڈیل کے ساتھ ویڈیو فلیڈ کی آپ کو دکھا چکا ہوں بلکل سٹریٹ سے لے کے پورے فلیڈ کو بیک سائٹ کی بالکنی پوری باہر کی لوکیشن جو ویسٹ اوپن سائٹ سے اس کی گیلری تھی وینڈو تھی پھر اس کے بعد میں نے اس کی مین روڈ کی لوکیشن بھی آپ کو دکھائیے جیسا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی لوکیشن کافی اچھی ہے اور بہترین اگر کوئی بھی آ کے اس فلیڈ کو ویڈیو میں پسند کرتا ہے تو پرسنلی میرا اپنینین یہ ہے کہ میرے ایک مائنڈ یہ ہے کہ جو پرسنلی اس کو آ کے وزٹ کرے گا تو اس کو اور مزید بہترین لگے گا کیونکہ برینڈ نیو فلیڈ ہے بلڈر کنڈیشن پر ہے ابھی وہ چاہیں تو اس میں اپنے مطابق فورس سیلنگ کا کام کروانا چاہیں کیٹ کا یا گریل کا اور کچن کا تو اپنے مطابق کروا سکتے ہیں تو بلڈر کنڈیشن پر یہ فلیڈ ہے ریڈوے نے اپنی اس کی ڈسکرپشن پر منشن کر دیئے ہیں اور اس کی ڈیٹیل میں ایک بار سا کچھ ریپیٹ کر دیتا ہوں نازمہ بعد تین نمبر تھری ایف کے ایریے میں بہتری لوکیشن پر یہ فورس روڈ کا بیک سائیڈ کا ٹو بیٹ لانچ آویلیبل ہے فورس سیل تو اب تک لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلیٹ کریں پروپٹی اچھی لگی ہو تو مزید معلومات کے لیے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یہی دونوں نمبر میرے واتس اپ پر بھی آویلیبل ہیں تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ